اسلام علیکم ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس پائب کی آرٹ مائن تو اپنے بک کا پیج نمبر فرسٹ اوپن کیجئے اور دیکھئے یہاں پر آپ کے لئے کیا سپرائز ہے تو سب سے پہلے میں یہ چیز بتاؤں گی کہ آرٹ ایک فن ہے اور اس کو فن کے طور پر استعمال کیجئے گا سو اسٹوڈنٹس پیج نمبر ون پر آپ کے پاس ہے ڈیفرنٹ سٹروکز ڈراؤ ٹریز ڈیفرنٹ کلرڈ ڈیفرنٹ کلرڈ سکیج پینس از شون ڈا لیفت سائیڈ آپ کے سکیج بک کے لیفت سائیڈ پر جو ڈیفرنٹ کلر طرح کی سٹروکز بنے ہوئے یا فلاورز بنے ہوئے وہ آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں اپنے پیپر پر بنانا ہے سو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ اپنے پینسل کلرز میں سے گرین کلر نکالیا کیونکہ ہماری سواری ڈرائنگ آج گرین کلر سے ہی بننے ہیں تو زیادہ تا استعمال کیجئے گرین کلر کا اس کے بعد آپ کلر فل پر یوز کر سکے ان سے ریڈ ہو گیا اور میں اس کے ساتھ اورنج کا بھی استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں چار کلرز کا استعمال کر رہی ہوں آپ کے بک میں صرف تین کلرز کا استعمال ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس فلاور کو ڈراؤ کرتے ہیں میں نے ایک پیپر لیا جس پہ میں ڈراؤ کر رہی ہوں لیکن آپ کو اپنے اسکیٹ بک پہ یعنی اس جگہ پر ڈراؤ کرنے آپ چاہیں تو اپنے ڈرائنگ بک کو ٹیڑا بھی رکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیپر کو ٹیڑا رکھا ہوئے یہ فلاور بلکل ہی آسان ہے بنانے کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو منٹوں کے اندر ڈراؤ کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ آپ اس میں ڈاریک گرین پینسل کا استعمال کیجئے کیونکہ اگر ہم بلک پینسل کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ڈرائنگ کرتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے اکثر سٹوڈرز ایک سیمپل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ پینسل کے اوپر کلر گمانے سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے ٹرائے کریں آپ کا ہاتھ اتنا صاف ہو کہ آپ اپنی ڈرائنگ ڈاریکٹ کلر سے ہی کر لیں کیونکہ پینسل کے اوپر کی ہوئی ڈرائنگ وہ مزا نہیں دیتی جو اونلی کلر کے ساتھ ہوتے ہیں اب یہاں دیکھیں نیچے سے ہمارے پاس بلک پینسل کا جو شیڈ ہے وہ نظر آتا جا رہا ہے تو آپ کو اپنے اسی طریقے سے استعمال کریں یہاں پر ہم اپنا کام کٹینیو کرتے ہیں گرین کلر سے ہمیں اس کی پتیاں ڈرائنگ کرتے جانا ہے کوشش کریں کہ آپ کا فلاور بہت پیارا دیکھنا چاہیے سٹوڈنٹس یہاں ہمارا فلاور تیار ہو چکا ہے یہ ہمارا فلاور ریڈی ہے اب اس کے بعد اس نیکس پکچر کو دیکھتے ہوئے پیپر پر ڈرائنگ کریں گے اگر ممکن ہو تو آپ دوسرا کلے استعمال کر لیں اس کے لئے یہ بلکل ہی ایزی ہے اور یہ ہمارا فلاور ریڈی ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب لاسٹ من جو ہمارا یہ تھرڈ فلاور ہے ہم اس کو یہاں پر درائنگ کریں گے سب سے پہلے آپ نے پیپر پر چار لائنس ڈال لیے بلکل لیچے سے اب اوپر سے آپ کو یہ فلاور بناتے ہوئے ہیں آپ اور یا سب سے پرتے ہوئے ہیں اور ریڈ کلر کا استعمال کرتے ہیں ملکل سمپل سے یہاں پر ہم نے فلاویس بنانے ہیں